جو نیوز جو میسیج سوشل میڈیا پہ نکال دیتا ہے ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے سب کو عقل سلیم عطا کی ہے قریب نواز کی بارکاہ میں کون ایسا چاہے گا کہ یہاں پہ مہتر تمام لوگ یہاں پر حاضر ہیں ذرا ان سے پوچھیں یہ بریلی سے یہاں پر حاضر ہیں لیکن اس بیک نیوز کے وجہ سے وہ لوگ کنفیوز ہو گئے اور تمام خدام حضرات کے پاس میں فون کر رہا ہے میسیجز کر رہا ہے لیکن یہاں پہ نیٹورک کی بہت زیادہ پروبلم ہے بات ہونی پا رہی ہے اس لیے ہم یہ ویڈیو کے ذریعے سے بتا رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رکھتی دیکھیں نہیں گردشت پیمانے کی واہ کیا شان ہے خواجہ تیرے میں خانے کی تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ تجلیاں ہیں نہیں صبح و شام یا خواجہ نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ اس توقعوں پہ کے تقدیر یہاں بنتی ہے جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ سب سے پہلے تمام عاشقین کو حضور سرکار غریب نواز کے آٹھ سو گہردے عرص مبارک کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ غریب نواز سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ گشت کر رہا ہے کل سے جو عجمیر شریف کا ہے شاہ جانی مزد کا ہے جس میں ایک فیک میسج چلایا جا رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عجمیر شریف میں ماحول ٹھیک نہیں ہے الحمدللہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ماحول بہت اچھا ہے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں تمام زائری تمام عاشقی اسی طرح سے حاضر ہو رہا ہے جس طرح سے حاضر ہوتے ہیں اور سب کی حاضری بارگاہ غریب نواز میں اسی انداز میں ہو رہی ہے کافی لوگ بریلی شریف سے بھی یہاں پر حاضر ہیں اور غریب نواز کی بارگاہ میں اسی طرح سے حاضر ہو رہا ہے جہاں تک اس ویڈیو کی بات ہے تو وہ ویڈیو شاہ جانی مسجد کا ہے وہاں تمام آشکین تمام ظاہرین جو کی لاکھوں کی تعداد میں قریب نواز کی بارگاہ میں اور مبارک میں حاضر ہوتے ہیں وہاں سب موجود تھے اور پانچ تاریت پانچ رجب المرجب کی رات یعنی چھٹی شب کو جب تمام ظاہرین یہاں پر ایک جگہ حاضر ہوتے ہیں اس وقت کچھ شر پسند لوگ دس پندرہ لوگ اس بھیڑ کے اندر آئے انہوں نے آکے کچھ اس طرح کی نعرے بازی کی کہ تمام ظاہرین میں ایک انتشار برپا ہوا انہوں نے کوشش کی کہ یہاں پر بھگدر مچے ماحول خراب ہو تو جب انہوں نے وہ نعرے بازی کی تو کچھ ظاہرین غریب نواز آشکان غریب نواز نے ان کو روکا جب ان کو روکا گیا تو ان لوگوں نے تمام آشکین تمام ظاہرین پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور وہاں پہ بھگدر مچی جو خدام حضرات کو معلوم چلا تو خدام حضرات نے پھر ان کو وہاں سے نکالا مار کے باہر نکالا کیونکہ لاکھوں لوگ جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں کچھ شر پسند لوگ یہاں پہ بھگدر مچانے کی کوشش کر رہے تھے جس سے کوئی حادثہ درپیش آئے اور پھر یہاں سے ایسی نیوز جائے کہ غریب نواز کے اور اس مبالت میں یہ حادثہ ہو گیا لیکن وہ اس میں ناکام رہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اورس کی تقریبات جب نزدیک آنے والی تھی اورس کی آئیام جب نزدیک آنے والے تھے تو کچھ لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں الگ الگ شہروں میں ہر نماز کے بعد یہ اعلان کیا کہ اجمیر نہ جائیں جنہوں نے ٹکٹس کرا رکھے وہ کینسل کر دیں ایسے کئی زارے ویڈیوز کئی زارے وائیز میسیجز ہمارے پاس میں آئے لیکن غریب نواز کی حکومت دلوں پر ہے فاجہ والوں کے کوئی فرق نہیں پڑھتا اہلِ بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں پر کوئی فرق نہیں پڑھتا کوئی کتنا بھی ان کو منع کرے ان کو روکے ان کو ٹوکے جب یہ تمام معاملات ان کے سامنے آئے کسی نے ان کی نہیں سنی اور جو آنے والے تھے جب غریب نواز کے اوڑس نزدیک آئے تو اس طرح سے لگتا تھا کہ غریب نواز کے دربار کی طرف جتنے بھی راستے آ رہے ہیں ایک انسانوں کا سیلا ایک عاشقوں کا سیلا غریب نواز کے دربار کی طرف روا دوا تھا اور آج بھی ہے آج بھی لاکھوں لوگ یہاں پر بارگاہ میں حاضر ہیں اچھتات رجب المرجب ہیں اور آج کے دن لاکھوں لوگ ظاہرین حاضرین غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہیں سب کی حاضری ہو رہی ہے لمگر نیاز سب کے لیے انتظام ہے خدا میں خاجہ غریب نواز کی طرف سے دسترخان امام حسن علیہ السلام لگا ہوا ہے اور تمام لوگ بنجدن پاک کے فیضان سے پیضیاب ہو رہے ہیں یہ وہ دربار ہے کہ یہاں پر فیضان حسین ابن علی چوبیس سو گھنٹے جاری اور ساری ہے جتنے لوگ یہاں پر آ رہا ہیں اپنے دامن کو پسار رہے ہیں اور حضور زرکار غریب نواز کے پیرو مرشد کا صدقہ بنجدن پاک کا صدقہ اپنی چھولیوں میں بھر بھر کے اپنے گھر لوٹ رہے ہیں تو حضور زرکار غریب نواز کی بارگاہ میں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کسی فیک نیوز پر دھیان نہ دیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جو نیوز جو میسج سوشل میڈیا پر نکال دیتا ہے ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے سب کو اقل سلیم اطا کی ہے غریب نواز کی بارگاہ میں کون ایسا چاہے گا کہ یہاں پہ ماحول غراب اور کون عاشقوں کو مار کے یہاں سے بھگائے گا یہ سب فیک نیوز ہے یہ تمام لوگ یہاں پر حاضر ہیں ذرا ان سے پوچھیں یہ بریلی سے یہاں پر حاضر ہیں آئے ہیں یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت بڑیہ محول ہے یہاں لنگر چل رہا ہے پبلک لاکھوں کو حساب سے بہت بڑیہ محول ہے ماشاء اللہ بہت بڑیہ محول ہے مرہ نام ہے میرا پردیب کمار پنجاب سے آیا ہوں میں ایسا کوئی محول نہیں ہے جو بھی ویڈیو چل رہی ہے فیک نیوز چل رہی ہے لنگر چل رہا ہے پورا مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور محبت والا سمسلہ ادھر تو مارنے پیٹنے والا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے میرا نام آسیب پوریشی ہے میں پونہ سے آیا ہوں اور کافی چار بس دنوں گے مجھے آکے ایسا کچھ ادھر محول نہیں ہے ماشاء اللہ سب پبلک ہے اور اچھا محول ہے کچھ لوگ تھے جو حضرت نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے فیلال اور ماشاء اللہ اچھا محول ہے سب لوگ آرے جا رہے خوشی سے سب لنگر ہے میں امام حسن امام حسین چالو ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں محمد لیاز کھان ہے میں ممبئی سے اور ماشاء اللہ بہت اچھا محول ہے ہر سال کی طرح ہر سال سے اچھا محول ہے لوگ جو فٹنے پھیلا رہے ہیں کہ وہاں آ جائیں یا یہاں پر جو مار پیٹھو رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت اچھا محول ہے بہت بہتری بھئی جہاں پر لاکھوں لوگ موجود ہیں اگر یہ ایک انسانی پترت کی بات ہے ابھی یہاں پر اتنی بھیڑ ہے ابھی ان میں کوئی آکے ایک یا دو لوگ یہاں پر آکے اگر ادھم مچاتے ہیں دو چار لوگ اگر یہاں پر بھیڑ میں آکے ادھم مچانا شروع کر دیتے ہیں تو یہی پر ایسا محول ہو جائے گا کہ بھگدر سی مچ جائے گی تو کچھ لوگوں نے یہاں پر آکے انتشار برپا کرنے کی کوشش کی یہاں پر بھگدر مچانی کی کوشش کی اور یہ کوشش صرف اس دن نہیں پوری چاند راز سے لے کے ان کی کوشش چل رہی ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں بھیڑ کے اندر ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے ماحول غراب ہو لیکن الحمدللہ سممہ الحمدللہ یہ غریب نماز کا دربار ہے انہوں نے ساری کوششیں کر کے دے گئی جب کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے ایک ایسا ویڈیو وائرل کیا کہ جس سے ایک کنفیوجن لوگوں میں پیدا ہو گیا اور یہ ویڈیو ہم ان کے لئے نہیں بنا رہے ہیں کوئی ویلیو نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو فتنہ گر لوگ ہیں جو یزیدی فکر رکھتے ہیں امت مسلمہ کو پاٹنا چاہتے ہیں ان کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے یہ ہم ان لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں جو عاشق ہیں جو چاہنے والے ہیں جو آنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن اس بیک نیوز کے وجہ سے وہ لوگ کنفیوز ہو گئے اور تمام خدام حضرات کے پاس میں فون کر رہا ہے میسیجز کر رہا ہے لیکن یہاں پہ نیٹورک کی بہت زیادہ پرابلم ہے بات ہونی پا رہی ہے اس لیے ہم یہ ویڈیو کے ذریعے سے بتا رہے ہیں الحمدللہ غریب نواز کا گمبت غریب نواز کا آستانہ یہ سمبل ہے انسانیت محبت اور مساوات کا یہاں سے صرف ایک ہی میسیج آم ہوتا ہے ساڑھے آٹھ سو سال سے محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں تو یہاں پر غریب نواز کی بارگاہ میں تمام لوگ آئیں حاضری دیں کسی کی باتوں میں نہ آئیں خاجہ صاحب کی بارگاہ میں یہاں پر آئیں اور یہاں پر نعرہ لگائیں غریب نواز کا غریب نواز کی آبا و اجداد کا غریب نواز کی اولاد کا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حسین حق مئین یا مہین حق مئین یا مہین یا مہین غریب نواز سب کو چاندو آباد لکھیں مولا بنی قرم 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 سب کو اپنے گاہون کے خائد بن جو کن قرم 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 موسیقی